بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا رویہ جو ہے وہ انتہائی غلط ہوتا ہے لیکن وہ خود اس چیز کو بودھری نہیں کرتے انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کن رویوں جو ہے کن رویوں کا جو ہے وہ دوسروں کو شکار کر رہے ہیں دوستی کی مصمت اور منفی پہلوں کو اوجاگر کرنا یعنی دوستی کے جہاں پہ پوزیٹیو یعنی کہنا اسپیکٹس ہیں وہاں پہ نیگٹیو بھی ہیں بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارا دوست ہے تو ہم جس وقت چاہیں جب چاہیں اس کے پاس جہاں وہ جا سکتے ہیں اس کو تنگ کر سکتے ہیں یا اس کے ساتھ باتیں کر سکتے ہیں یہ اس کا مطلب ٹھیک ہے دوستی ایک اچھی بات ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شخص آپ کے لیے ہر وقت فارغ بیٹھا ہوا ہے تیسرے وقت دولت ہے اس کے قدر و قیمت سے وقفیت دلانا یعنی وقت کی قدر کرنا وقت جو ہے گیا وقت ہاتھ پر آتا نہیں یہ بنیادی بات یہی ہے کہ جو وقت آپ کو ملا ہوئے اس سے فائدہ اٹھائیں دوبارہ یہ وقت جو ہے وہ ہاتھ نہیں آئے گا یلدرم کے زبانوں بیان سے وقف کرانا سجاد ادر یلدرم صاحب جو ہیں ان کا اندازہ بیان کیا ہے اس سبق کو پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا طلبہ کو جملہ اسمی اور جملہ فیلیہ کو ترقیب نہوی میں ڈھالنے کی تربیہ دینا یعنی جملے کے اجزاء کس طرح سے بیان کیا جاتے ہیں کس طرح سے جملے کے اجزاء جو ہیں وہ الگ الگ کیا جاتے ہیں اس سبق سے ہمیں جو ہے وہ اس کا بھی پتا چلے گا جو کہ اس کی مشک میں یہ موجود ہے جی اب ہم سبق شروع کرتے ہیں اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا ہے ابنائے زمانہ یعنی لوگوں سے ابنائے لفظ بن سے لفظ نکلا ہے بن ویسے بیٹوں کو کہتے ہیں یعنی لوگوں سے مراجعہ یہ طلب مطلب چاہت یعنی مجھے لوگوں سے کوئی چاہت نہیں ہے مسیح کی چاہت ہے کہ ان کا مجھ پر بڑا احسان ہوگا اگر وہ مجھ پر کوئی احسان نہ کریں ایک دن میں دلی کے چاندنی چونک میں سے گزر رہا تھا کہ میری نظر ایک فقیر پر پڑی جو بڑے مؤثر طریقے سے اپنی حالت زار لوگوں سے بیان کرتا جا رہا تھا مؤثر یعنی بڑے پراثر طریقے سے حالت زار یعنی اپنی خراب حالت دو تین منٹ کے وقفے کے بعد یہ درد بھری سپیچ انہی الفاظ اور اسی پیرائے میں دھورا دی جاتی تھی یعنی اس نے ایک سپیچ سے یاد کی ہوئی تھی بات سے لمبی سی تھی اور وہ بالکل سیم ہی سیم جب ریپیٹ کر دی جاتی تھی یہ طرز کچھ مجھے ایسا خاص معلوم ہوا کہ میں اس شخص کو دیکھنے اور اس کے الفاظ سننے کے لیے ٹھہر گیا اس فقیر کا قد لمبا جسم موٹا تازہ اور چہرہ ایک ہاتھا خوبصورت ہوتا مگر بدماشی اور بے حیائی نے صورت مسخ کر دی تھی مسخ کر دی تھی بگاڑ دی تھی بدماشی اور بے حیائی کیوں لکھا ہے کیونکہ وہ صحت مند ہونے کے باوجود جو وہ بھیک مانگ رہا تھا یہ تو اس کی شکل تھی رہی اس کی صدا یعنی آواز تو میں ایسا قسیل قلب نہیں یعنی سخت دل نہیں کہ صرف اس کا مختصر سا خلاصہ لکھ دوں وہ اس قابل ہے کہ لفظ بلفظ لکھی جائے چنانچہ وہ سپیچ یا صدا جو کچھ کہیے یہ تھی اے بھائی مسلمانوں خدا کے لیے مجھ بدنصیب کا حال سنو میں آفت کا مارا سات بچوں کا باپ ہوں اب روٹیوں کو محتاج ہوں اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں میں بھیک نہیں مانگتا میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو واپس چلا جاؤں مگر کوئی خدا کا پیارہ مجھے گھر بھی نہیں پہنچاتا بھائی مسلمانوں میں غریب الوطن ہوں میرا کوئی دوست نہیں ہائے میرا کوئی دوست نہیں اے خدا کے بندو میری سنو میں غریب الوطن ہوں غریب الوطن ہوں مطلب پردیس ہوں اپنے وطن سے دور ہوں فقیر تو یہ کہتا ہوا اور جن پر اس قصے کا اثر ہوا ان کی خیرات لیتا ہوا آگے بڑھ گیا لیکن میرے دل میں چند خیالات پیدا ہوں اور میں نے اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کیا اور مجھے خود تعجب ہوا یعنی حیرت ہوئی کہ اکثر امور میں یعنی باتوں میں میں نے اس کو اپنے سے اچھا پایا یہ صحیح ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور وہ مفتخوری سے دن گزارتا ہے نیز یہ کہ میں نے تعلیم پائی ہے اور وہ جاہل ہے یعنی انپڑ ہے میں اچھے لباس میں رہتا ہوں وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے بس یہاں تک میں اس سے بہتر ہوں آگے بڑھ کر اس کی حالت مجھ سے بدر جہاں اچھی ہے اس کی صحت پر مجھے رشک کرنا چاہیے یعنی میری صحت بھی ایسی ہو میں دن رات فکر میں گزارتا ہوں وہ ایسے اتمینان سے بسر کرتا ہے کہ باوجود بسورنے اور رونے کی صورت بنانے کے اس کے چہرے سے بشاشت نمائی آتی بشاشت کہتے ہیں تازگی کو یعنی اس کے سارا دن مطلب وہ اپنی صورت جو ہے وہ رونی بنائی رکھتا ہے لیکن بہرحال اس کے چہرے پر تازگی رہتی بڑی دیر تک غور کرتا رہا ہے کہ یہ اس کی قابل رشت کا حالت کس وجہ سے ہے آخر کار میں اس بظاہر عجیب نتیجے پہ پہنچا کہ جس سے وہ مصیبت خیال کرتا ہے وہی اس کے حق میں نعمت ہے وہ حسرت سے کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں میں حسرت سے کہتا ہوں میرے اتنے دوست ہیں اس کا کوئی دوست نہیں اگر یہ سچ ہے تو اسے مبارک بات دینی چاہیے میں اپنے دل میں یہ باتیں کرتا وہ مکان پر آیا کیسا خوش قسمت آدمی ہے کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں اے خوش نصیب شخص یہیں تو تو مجھ سے بڑھ گیا لیکن کیا اس کا یہ کال صحیح بھی ہے کال مطلب بات یعنی کیا اصل میں اس کا کوئی دوست نہیں جو میرے دوستوں کی طرح اسے دن بھر میں پانچ منٹ کے لئے بھی فرصت نہ دے میں اپنے مقان پر ایک مضمون لکھنے جا رہا ہوں مگر خبر ہی نہیں کہ مجھے ذرا سا بھی وقت ایسا ملے گا کہ میں تخلیے میں اپنے خیالات جمع کر سکوں تخلیے میں مطلب تنہائی میں اکیلے میں اور انہیں اتمنان سے قلم بند کر سکوں لکھ سکوں یا جو سپیچ مجھے کل دینی ہے اسے سوچ سکوں کیا یہ فقیر دن دہارے اپنا روپیہ لے جا سکتا ہے اور اس کا کوئی دوست راستے میں نہ ملے گا اور یہ نہ کہے گا بھائی جان دیکھو پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں مجھے اس وقت ضرورت ہے تھوڑا سا روپیہ کرز دو یعنی ادھار دو کیا اس کے احباب یعنی دوست وقت بے وقت اسے دعوتوں اور جلسوں میں کھینچ کر نہیں لے جاتے کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نین کے جھونکے آ رہے ہیں مگر یار دوستوں کا مجمع ہے جو قصے پر قصہ ہے اور لطیفے پر لطیفہ کہہ رہے ہیں اور اٹھنے کا نام نہیں لیتے کیا اسے دوستوں کے خطوں کا جواب نہیں دینا پڑتا کیا اس کے پیارے دوست کی تصنیف کی ہوئی کوئی کتاب جو اسے خامخا پڑھنی پڑے اور ریویو لکھنا پڑے کیا اسے احباب کی وجہ سے شور مچانا رہو حق نہیں کرنا پڑتا کیا دوستوں کے ہاں ملاقات کو اسے جانا نہیں پڑتا اگر نہیں یا اللہ کیا اس پر بھی شکر ادا نہیں کرتا ہدا جانے وہ کون سینے مچاتا ہے لوگ کہیں گے کہ اس شخص کے کیسے بےہودہ خیالات ہیں بےہودہ گٹیا خیالات بغیر دوستوں کے زندگی دو بھر ہوتی ہے اور یہ ان سے بھاگتا ہے مگر میں دوستوں کو برا نہیں کہتا کرنے کے لئے میرے پاس آتے ہیں اور میرے خیر طلب ہیں یعنی میرے اچھا چاہتے ہیں مگر عملی نتیجہ یہ ہے کہ احباب کا ارادہ ہوتا ہے مجھے فائدہ پہنچانے کا اور ہو جاتا ہے مجھے نقصان چاہیے مجھ پر نفرین کی جائے مگر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک میرے سامنے کوئی یہ ثابت نہ کر سکا کہ ایک جمع غفیر رکھنے اور شناسائی کے دائے کو وسیع کرنے سے کیا فائدہ ہے یعنی احباب کا ایک جمع غفیر مطلب ہے گروہ اتنے زیادہ دوست شناسائی واقفیت یعنی ہر بندے سے واقفیت بنائی جائے میں تو یہاں تک کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کچھ کام کرنا ہے اور باتوں میں عمر نہیں گزارنی ہے تو بعض نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا چاہے اس سے میرے دل پر کیسا ہی صدمہ ہو صدمہ ہو مطلب ڈک غم مثلا میرے دوست احمد مرزا ہے جنہیں میں بڑھ بڑیا دوست کہتا ہوں یہ نہایت معقول آدمی ہے یعنی اقل مند آدمی ہے اور میری ان سے دوسری نت پرانی اور بے تقلف ہی کی ہے مگر حضرت کی خلقت میں داخل ہے یعنی نیچر میں داخل ہے ہیبٹ میں داخل ہے کہ دو منٹ نچلا نہیں بیٹھا جاتا ہے جب آئیں گے شورما چاہتے ہوئے چیزوں کو لڈ پلڈ کرتے ہوئے غرض ان کا آنا بھنچال کے آنے سے کم نہیں یعنی توفان کے آنے سے کم نہیں جب وہ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کوئی آ رہا ہے قیامت نہیں یعنی ہاتھو اس طرح رہے ہیں جیسے کہیں قیامت تو نہیں آ رہی ان کے آنے کی مجھے دور سے خبر ہو جاتی باوجود یہ ہے کہ میرے لکھنے پڑھنے کا کمرہ چھت پر ہے اگر میرا نوکر کہتا ہے کہ میعہ اس وقت کام میں پڑھی دیر سے توبت توبت اچھا بس ایک منٹ ان کے پاس بیٹھوں گا مجھے خود جانا ہے چھت پڑھوں گے نا میں پہلے ہی سمجھتا تھا یہ کہتے ہوئے وہ اوپر آتے ہیں اور دروازہ اس زور سے کھولتے ہیں کہ گویا کوئی گولہ آکے لگا ہے انہوں نے آج تک دروازہ کھٹ کھٹایا نہیں یہ نوک نہیں کیا درہا ہم سے دروازہ کھولا اور آندھی کی طرح داخل ہوتے ہیں آخر تمہیں میں نے پگڑ لیا مگر دیکھو دیکھو میری وجہ سے اپنا لکھنا بند مت کرو میں حرج کرنے نہیں آئے یعنی رکاوٹ بننے نہیں آئے خدا کی پناہ کس قدر لکھ ڈالا ہے کہو طبیعت تو اچھی ہے میں تو صرف یہ پوچھنے آیا تھا واللہ مجھے کس قدر خوشی ہوتی ہے کہ میرے دوستوں میں سے ایک شخص ایسا ہے جو مضمون نگار کے لقب سے پکارا جاتا ہے لو اب میں جاتا ہوں میں بیٹھوں گا نہیں ایک منٹ نہیں ٹھہرنے کا تمہارے خیریت دریافت کرنی تھی خدا حافظ یہ کہہ کے وہ نہایت محبت سے مسافیہ کرتے ہیں یعنی ہاتھ ملاتے ہیں اور اپنے جوش سے میرے ہاتھ کو اس قدر دباتے ہیں کہ انگلیوں میں درد ہونے لگتا ہے اور میں قلم نہیں پکڑ سکتا یہ تو علیدہ رہا یعنی علیگ رہا اپنے ساتھ میرے کل خیالات بھی لے جاتے ہیں خیالات کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر وہ کہاں یعنی وہ جب آتے ہیں شور کرتے ہیں سڈن ایسے ہی آتے ہیں تو جو میں نے سوچا ہوتا ہے وہ سب بھول جاتے ہیں اور دیکھا جائے تو میرے کمرے میں وہ ایک منر سے زیادہ نہیں رہے تاہم اگر وہ گھنٹوں رہتے تو اس سے زیادہ نقصان نہ کرتے کیا میں نے چھوڑ سکتا ہوں میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ میری ان کی دوستی بہت پرانی ہے اور مجھ سے بھائیوں کی طرح محبت کرتے ہیں تاہم میں انہیں چھوڑ دوں گا ہاں چھوڑ دوں گا اگرچہ کلیجے پر پتھر رکھنا پڑے یعنی محاورہ ہے ٹھیک ہے نا چاہے دل کو جو ہے وہ مطلب خود پر جبر کیوں نہ کرنا پڑے لیکن میں ان کو چھوڑ دوں گا اور لیجئے دوسرے دوست محمد تحسین ہے یہ بالبچوں والے صاحب ہیں اور رات دن انہی فکر میں انہی کی فکر میں رہتے ہیں جب کبھی ملنے آتے ہیں تو تیسرے پہر کے قریب آتے ہیں یعنی سہ پہر کے قریب میں جب کام سے فارغ ہو چکتا ہوں لیکن اس قدر تھکا ہوا کہ دل یہی چاہتا ہے کہ گھنٹہ آرام کرسی پر خاموش پڑا ہوں مگر تحسین آیا اور ان سے ملنا ضروری ہے ان کے پاس باتیں کرنے کے لیے سوائے اپنے بیوی بچوں کی بیماری کو اور کی مضمون ہی نہیں میں کتنی ہی کوشش کروں مگر اس سے باہر ہی نکل دے اگر میں موسم کا ذکر کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہاں بڑا خرام موسم ہے میرے چھوٹے بچے کو بخار آئے ہیں منجلی لڑگی کھانسی میں مبتلا ہے منجلی مطلب بڑی سے چھوٹی اور چھوٹی سے بڑی اگر پولٹیکس چلی لٹریچر کے مطالعے گفتگوی شروع کرتا ہوں تو تحسین فوراں معذر کرتے ہیں بھئی آگر گھر بھر بیمار ہے مجھے اتنی فرصت کہاں گیا اخبار پڑھو اگر کسی جلسے عام جلسے میں آتے ہیں تو اپنے لڑکوں کو ضرور ساتھ لیے ہوتے ہیں اور ہر ایک سے بار پر پوچھتے ہیں طبیعت تو نہیں گھبراتی پیاس تو نہیں معلوم ہوتی کبھی کبھی نبز بھی دیکھ لیتے ہیں اور وہاں بھی کسی سے ملتے ہیں تو گھر کی بیماری کا ذکر کرتے ہیں اسی طرح میرے ایک مقدم میں باس دوست ہیں جنہیں اپنی ریاست کے جگڑوں اور فریق مخالف کی برائی اور جائج صاحب کی تعریف یا مضمت مضمت برائی کی معنی میں آتے ہیں تعریف اس حالت میں جب انہوں نے مقدمہ جیتا ہو یعنی مقدمہ جیتا ہو جائج صاحب کی تعریف ہے ورنہ پھر ان کو جو ہے وہ برا بھلا کہنا ہے اور کوئی مضمون نہیں من جملہ اور بہت سی مختلف قسموں کے دوستوں کے میں محمد شاکر خان صاحب کا ذکر خصوصی ایسے کروں گا کیونکہ وہ مجھ پر خاص انعات فرماتے ہیں شاکر خان صاحب موضہ سلیم پور کے رئیس اور ظلہ بھر میں نہایت معزز آدمی ہیں انہیں اپنی لیاقت کے مطابق یعنی قابلیت کے مطابق لٹریچر کا بہت شوق ہے یعنی عدب کا لٹریچر پڑھنے کا اتنا نہیں جتنا لٹریری آدمیوں سے ملنے اور تعریف پیدا کرنے کا یعنی وہ لوگ جو لٹریچر لکھتے ہیں ان سے ملنا اور دوستی بنانے کا ان کا خیال ہے کہ اہل علم کی تھوڑی سے قدر کرنا عمرہ کی شایان شاہ نے ایک مرتب میرے ہاں تشریف لیا اور بہت اسرار سے مجھے سلیم پور لے گا یہ کہہ کے کہ شہر میں رات دن شور و شاغب رہتا ہے دیہات میں کچھ دن کچھ عرصہ رہنے سے تبدیلی آب و ہوا بھی ہوگی اور وہاں مضمون نگاری بھی زیادہ ملان سے کر سکو گے میں نے ایک خاص کمرہ خاص تمہارے واسطے آ راستہ کرایا یعنی سجایا ہے جس میں پڑھنے لکھنے کا سب سامان مہیا ہے یعنی رکھ دیا گیا ہے پروائیڈ کر دیا گیا ہے تھوڑے دن رہ کے چلے آنا دیکھو میری خوشی کرو میں ایسے محبت آمیز اسرار پر انکار کیسے کر سکتا تھا مختصر سا سامان پڑھنے لکھنے کا لے کر میں ان کے ساتھ ہو لیا ایڈیٹر معارف سے وعدہ کر چکا معارف ایک میکزین تھا جس میں مصنف کے مزامین شائع ہوتے تھے کہ خاص عرصے میں ان کے خدمت میں ایک مضمون بھیجوں گا شاکر صاحب کی کوٹی پر پہنچ کر میں نے وہ کمرہ دیکھا جو میرا لیے تیار کیا گیا تھا اس کی کھڑکی پائیں باغ کی طرف کھلتی تھی اور نہایت ہی دل فریب نیچرل منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا یعنی نیچے ایک باغ تھا جب کھڑکی کھلتی تھی دیکھتا ہوں کہ بڑا خوبصورت منظر یعنی گرینری ہے صبح کو میں ناشتی کا غرض سے بلائیا گیا جب دوسرا علا چائے کا پی چکا اور اپنے کمرے کو جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ چاروں طرف سے اسرار ہونا لگا کہ ہیں ہیں کہیں ایسا غضب نہ کرنا کہ آج ہی سے کام شروع کر دو اپنے دماغ کو کچھ تو آرام دو اور آج کا دن تو خاص کر اس قابل ہے کہ سینری کا لطف اٹھانے میں گزارا جائے یعنی یہ جو گرینری ہے یہ سینری اتنے خوبصورت ہے تو اس کو دیکھنے میں گزارا جائے چلیے گاڑی تیار کر آتے ہیں دریا پر مچھلی کا شکار کھیلیں گے وہاں سے دو میل پر احمد نگر ہے آپ کو وہاں کے رئیس راجہ طالب علی سے ملائیں گے میرا ماں تھا وہی تھنکا یعنی میں سمائے گیا اگر یہی حال رہا تو یہاں بھی فرصت معلوم پھر ٹائم نہیں ملنے والا خیر سیکڑوں ہیلوں حوالوں سے یعنی بہانوں سے اس وقت تو میں بچ گیا اور میرے مزبان بھی میری وجہ سے نہ گئے مگر مجھے بہت جلد معلوم ہو گیا کہ جس ان کا یعنی یک سوئی کی تلاش میں میں سرگردان تھا یعنی تلاشی جس یعنی کہ نا کنسنٹریشن کی میں تلاش میں تھا وہ مجھے یہاں بھی نہیں ملے گی میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا اور اس وقت ذرا غور سے اس میز کے سامان کو دیکھا جو میرے لکھنے پڑھنے کے لئے تیار کی گئی تھی میز پر نہایت قیمتی کامدار کپڑا پڑا ہوا تھا جس پر یہ قطرہ گرانا گناہ کبیرہ سے کم نہ ہوگا چاندی کی دوات مگر سیاہی دیکھتا ہوں تو سوکھی ہوئی انگریزی قلم نہایت قیمتی اور نایاب مگر اکثر میں نب ندارت یعنی غائب جازب کاغذ یعنی جذب کرنے والا ایک مخملی جلد کی کتاب میں یعنی ریشمی مگر لکھنے کا کاغذ کا پتہ نہیں اس طرح بہت سا آلہ درجہ کا بیش قیمت سامان مز پر تھا مگر اکثر اس میں سے میرے کام کا نہیں جو اب تک چیزیں ضرورت کی تھی وہ موجود نہیں آخر کار میں نے وہی اپنا پرانا استعمالی مگر مفید بکس اور اپنی معمولی دوات اور کلم جس نے اپنے نہایت امانداری سے میری مدد کی تھی اور میرے پرنا خیالات کو تیزی کے ساتھ کف سے کاغذ میں بند کیا تھا نکالا اور لکھنا شروع کیا یہ ضرور ہے اب لکھنا شروع کیا لکھنے سے پہلے وہ منظر بیان کر یہ ضرور ہے کہ جن مرغان خوشنوا کی تعریف میں شورا اس قدر رتب اللسان ہیں مرغان خوشنوا یعنی خوش آواز پرندے شورا اس کا رتب اللسان ہے ان کی تعریف کرتے ہیں ان کی نائسے میں خوش نہیں ہوا کہ سب کے سب میرے قمرے کے نیچے درخت پہ جمع اگر شور مچانا شروع کر دیئے ٹھیک ہے یعنی پائیں باغ تھا نا ساتھ میں نیچے باغ تھا تو وہاں پہ پرندے جمع ہو گیا اور انہوں نے شور کرنا شروع کر دیئے تاہم میں نے کوشش کر کے ان کی طرف سے کان بند کر لیئے اور کام میں ہمتن کان بند کر لیئے اور کام میں ہمتن مشغول ہو گیا مسروف ہو گیا تن 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 تنانن چھن تاتن تن 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 میں ایسا مسروف تھا کہ دنیا مافیہ کے خبر تن 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 نے چونکا دیا ہے یہ کیا ہے اوفو اب میں سمجھا میرے کمرے قریب شاکر خان صاحب کے چھوٹے بھائی کا کمرہ ہے انہیں موسیقی میں بہت دخل ہے ٹھیک ہے شوک ہے اور اس وقت ستار سے شوک فرماری نہیں ستار بجا رہے تھے اور بہت خوب بجا رہے نہیں اچھا بجا رہے تھے کوئی آت گھنٹہ انہوں نے موسیقی کی مشغل فرما کر مجھے میرے خواہش کے خلاف محضوز فرمایا نا چاہتے ہوئے بھی میں اس سے لطف اندوز ہوا پھر کسی وجہ سے اپنے کمرے سے چلے گئے اور خاموشی تاری ہو گئی تو مجھے پھر اپنے کام کا خیال آیا اے میرے خیالات تم ہی میرا گنجینہ میرا خزانہ ہو خدا کے لئے رحم کرو میرے دماغ میں پھر آ جاؤ گنجینہ بھی خزانے کو گئی تھا یہ کہا کہ میں اس در متوجہ ہوا کہ دیکھوں کہاں چھوڑا ہے جن کی قدر آپ کہاں بھول پڑے اتنے دنوں کہاں رہے یہ کیا محمل فکرہ لا حول ولا ہوا میں بھی کیا گڑ بڑ کر رہا ہوں محمل مطلب بیمانی فکرہ آپ کہاں بھول پڑے اتنے دنوں کہاں رہے یہ فکر ہے تو شاگر خان صاحب نے کسی دوست سے کہے ہیں جو ابھی ان سے ملنے آیا میں مسروفت میں انہیں ہی لگ گیا ہاں تو کٹ کے فکرہ درست کرنا چاہیے اور جن کی قدر ابھی تک ملک و قوم کو معلوم نہیں اور باہر کوئی دروازہ کھٹ کٹ آتا ہے یعنی دور پر نوک آتی کون میں ہوں شبن سرکار نے کہا کہ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو نیچے ذرا سی دیر کے لیے تشریف لائیے کوئی صاحب آئے ہو اور سرکار انہیں آپ سے ملانا چاہتے بعد لینا خاصتہ میں اٹھائیں نہ چاہتے ہو اور نیچے گایا شاکر صاحب کے دوست راجہ طالب علی صاحب تشریف لائے تھے ان سے میرا تعارف کرایا گیا تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف لے گا اور مجھے بھی فرصت ملی اور میں نے یک سو ہو کر لکھنا شروع کیا پوری توجہ سے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ شبن نے پھر دروازہ کٹ کٹ آ معلوم ہوا کہ پھر میری یاد ہوئی ہے ہمارے مزبان کے کوئی اور دوست آئے ہوئے ہیں اور میں انہیں دکھایا جاؤں گا گویا میں بھی مثل اس عربی گھوڑے کے تھا یعنی مثل مطلب کی طرح اس عربی گھوڑے کی طرح تھا جسے مزبان نے حالی میں خریدا تھا اور جو ہر دوست کو اسطبل سے منگا کے دکھایا جاتا تھا ان دوست سے نجات پا کر اور میں بھاگ کر میں اپنے کمرے میں آیا خیالات غائب ہو گئے خیالات غائب ہو گئے تھے فکر آج سر نو بنانا پڑا یہ نیسرے سے طبیعت اجھاٹ ہو گی یعنی دل بھور سا ہونا شروع ہو گیا طبیعت میں بھوریت آ گی بہ ہزار دکت پھر بیٹھا اور لکھنا شروع گیا بڑی مشکل سے اب کی مردہ خوش قسمتی سے کوئی آدھ گھنٹہ ایسا ملا جس میں کوئی آیا گیا نہیں اب میرا قلم تیزی سے چل رہا تھا اور میں لکھ رہا تھا ہم کو قامل یقین ہے کہ ہمارے ملک کے قابل نوجوان جنہیں تفتیش اور تحقیقات کا شوق ہے اور جو کولمبس کی طرح نئی معلومات اور نئی دنیا گو وہ علمی دنیا ہی کیوں نہ ہو کہ دریافت کرنے کے لیے اپنے تہیں یعنی اپنے طور پر دروازے پھر دستک کیا ہے اچھا دریافت کرنے کے لیے اپنے تہیں خطرے میں ڈالنے سے بھی خوف نہیں کھاتے ضرور اس طرف متوجہ ہوں گے اور اپنی کاوشوں اور کوششوں سے موجودہ دروازہ پھر آ گیا ہاں حضور سرکار آپ کا انتظار کر رہے ہیں کھانا تھنڈا ہوا جاتا ہے اوفو مجھے خیال نہیں رہا سرکار سرز کرنا میرا انتظار نہ کریں میں پھر کھا لوں گا اس وقت مجھے کچھ ایسی بھوک نہیں اور آئندہ نسلوں کو زیر بار احسان کریں گے یہی نوجوان ہے جو قوم کی کشتی کو خدا کی مد پر بھروسہ کر کے خطرات سے بچاتے اور ساحل مراد تک پہنچاتے ہیں یعنی منزل تک زندگی اور موت کا لا ینہل مسئلہ یعنی نا حالون والا مسئلہ دستک یعنی پھر نوک ہوتی ہے کیا ہے سرکار کہتے ہیں اگر آپ تھوڑی دیر میں کھائیں گے تو ہم بھی اسی وقت کھائیں گے مگر کھانا ٹھنڈا ہوگا بلوئے خراب ہو جائے گا اچھا بھائی لوہ بھی آئے یہ کہا کہ میں کھانے کے لیے جاتا ہوں سب سے معذرت کرتا ہوں مزمان نائت اخلاق سے فرماتے ہیں چہرے پہ تھکر معلوم ہوتی ہے کیا بہت زیادہ لکھ ڈالا دیکھو میں تم سے کہتا تھا نا کہ شہر میں ایسی فرصت اور خاموشی کا سوائے اس کے کہ میں آمن نہ و صدق نہ کہوں یعنی جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں میں مان لے تو اور کیا کہہ سکتا تھا اب کھانے پر اسرار ہوتا ہے جس چیز سے مجھے رغبت نہیں ہے وہی کھلائی جاتی ہے بعد کھانے کے مزبان صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے پیر کو تمہیں گاڑی میں چلنا ہوگا میں تمہیں اس واسطے یہاں نہیں لیا کہ سخت دماغی کام کر کے اپنی صحت خراب کر لو واپس کمرے میں آ کر تھوڑی دیر اس غرص سے لیٹتا ہوں کہ خیالات جمع کر دوں اور پھر لکھنا شروع کر دوں مگر اب خیالات کہاں مضمون اٹھا کر دیکھتا ہوں زندگی اور موت کا لا ینہی المسلح اس کے متعلق کیا لکھنے والا تھا ان الفاظ کے بعد کون سے الفاظ دماغ میں تھے اب وہ خیال نہیں کہ ان کو پہلے فکروں سے کیوں کا ربط پیدا کرنا تھا جوننا تھا کیونکہ پڑے پڑے نیند آ جاتی ہے تیسرے پیر اٹھتا ہوں تو دماغ بہت صحیح پاتا ہوں زندگی اور موت کا لا ینہی المسلح بلکل حل ہو جاتا ہے پورا فکرہ آئینے کی طرح صاف نظر آتا میں خوشی خوشی اٹھ کر میز پر گیا اور لکھنا چاہتا تھا کہ پھر وہی دستک نوکر اطلاع دیتا ہے گاڑی تیار ہے سرکار کپڑے پہنے آپ کے انتظار کر رہے ہیں میں فورا نیچے جاتا ہوں تو پہلا فکرہ جو میز بان صاحب کہتے ہیں وہ ہوتا ہے آج تو دستے کے دستے لکھ ڈالے یعنی ریجسٹر کے ریجسٹر لکھ ڈالے آج تو میں سچی بات کہوں کہ کچھ بھی نہیں لکھا تو انس کے کہتے ہیں کہ آخر اس قدر کرسر نفسی کی کیا ضرورت ہے خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں مجھے یقین ہوا اور مجھ کو اعتبار آ گیا مل ملا کر شام کو واپس آئے کھانے کے بعد باتیں ہوتی ہیں سونے کے وقت اپنے دن بھر کا کام دیکھتا ہوں تو ایک صفحے سے زیادہ نہیں وہ بھی بے رب تو بے سلسلہ غصے اور رنج میں آ کر اسے پھاڑ دیتا ہوں دوسرے روز اپنے میزبان کو ناراض کر اپنے گھر واپس چلا آتا ہوں میں ناشکرہ اور احسان فرموش کہاں جاؤں گا مگر میں مجبور ہوں اور اس عزیز دوست اور میربان دوست کو بھی چھوڑ دوں گا میں نے ذرا تفصیل سے ان کا حل بیان کیا ہے مگر یہ خیال نہ کرنا کہ یہیں ان احباب کی دوستوں کی فیرس ختم ہو گئی ہے جن سے میں رخصہ طلب کر سکتا ہوں نہیں ابھی بہت سے باقی ہیں مثلا ایک صاحب ہیں جو مجھ سے کبھی نہیں ملتے مگر جب آتے ہیں تم ان کا مطلب سمجھ جاتا ہوں یہ حضرت ہمیشہ کرز مانگنے کے لئے آتے ہیں ایک صاحب ہیں جو ہمیشہ ایسے وقت میں آتے ہیں جب میں باہر جانے والا ہوتا ہوں ایک صاحب ہیں جب مجھ سے ملتے ہیں کہتے ہیں میاں عرصے سے میرا دل چاہتا ہے کہ تمہاری دعوت کروں مگر کبھی اپنی خواہش کو پورا نہیں کرتے ایک دوست وہ ہیں وہ آتے ہیں سوالات کی بہچھاڑ شروع کر دیں سوال پہ سوال سوال پہ سوال اور جب میں جواب دیتا ہوں تو متوجہ کر نہیں سنتے یا اخبار اٹھا کر پڑھنے لگتے ہیں یا گانے لگتے ہیں ایک صاحب ہیں جو جب آتے ہیں اپنی ہی کہہ جاتے ہیں میری نہیں سنتے کہ سب میرے انعائد فرما اور خیر طلب ہیں مہربان ہے اور میرا بھلائی چاہتے ہیں مگر اپنی طبیعت کو کیا کروں صاف صاف کہتا ہوں کہ ان سے ہر این میں سے ہر ایک سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا جی عزیز طلبات طلبات سبق تھوڑا سے طویل ہو گیا لیکن آپ سنیں گے آپ کو بڑا دلچسپ لگے گا بلکہ آپ نے سنا ہوگا آپ کو ضرور دلچسپ لگا ہوگا اور تھینک یو سو مچ